آپ سب نے کیا کیا گیا ہوا ہے کہ ایکسنیس کا اکاؤنٹ بنا لی ہے سب نے ایکسنیس کا اکاؤنٹ بنا لی ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایمٹی جو ایمٹی فائف اپلیکیشن ہے یہ والی اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے صحیح ہے سب سے پہلا سٹپ آپ نے کرنا ہے ایمٹی فائف اور ایک وی پی اینڈ ڈونلوڈ کر لینا ہے صحیح ہے یہ میں نے ڈونلوڈ کر لی ہے ایکسنیس کا سب کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے صحیح ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے VPN پر کنک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے نا بھئی VPN کنکٹ کر لینا ہے صحیح ہے مثال کے طور پر میں یہاں سے جرمنی کے ساتھ آپ نے کنکٹ کر لینا ہے صحیح ایم ایس اچھے ہیں اس کے ٹیپ تو کنکٹ ابھی یہ VPN کنکٹ ہو گیا ہے کنکٹ ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے اب آپ نے آ جانا ہے جسٹ اپنی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جو آپ کی اپلیکیشن ہے ایکس ایس ٹھیک ہے اسے اوپن کر لینا ہے آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ اس کے اندر لوگن کرنے ہے صحیح ہے آپ نے ڈیمو پر ٹریننگ کرنی ہے پہلے تین سے چار دن اس کے بعد سب نے بیس بیس ڈالر ڈیپوزٹ کرنے ہے جو جو بیس بیس ڈالر ڈیپوزٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے ان کو یہاں پہ مطلب باقی جو اڈوانس کلاسی ہوں گی وہ ملتی چاہیے صحیح ہے ابھی دیکھیں ابھی یہاں پہ 146 ڈالر ڈیل اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں صحیح ہے یہ ہے ڈیمو اور ڈیل اکاؤنٹ مصدر اچھا دیکھیں یہ ڈیل ہے آپ نے کیا کرنے اب اس طرح آپ کے پاس اکاؤنٹ ہوگا اگر آپ نے یہاں پہ اوپر سٹینڈرڈ پہ کلک کرنے اور نیچے سے آ جاتا ہے ڈیمو اور ڈیل صحیح ہے ڈیمو اور ڈیل آپ نے ڈیمو پہ کلک کر دینا اگر ڈیمو سلیکٹ ہے پہلے سے ہی تو ویلن کود ہے اگر نہیں سلیکٹ تو اس طرح آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد وی پی این آپ کا کنیکٹ ہے آپ نے آجنا ہے ادھر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ نظر آرنا ڈیٹیل یہ ہے ڈیٹیل صحیح ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے اچھا ابھی آپ نے کیا کرنے بھئی ڈیٹیل پہ کلک کرنے ڈیٹیل پہ کلک کرنے کے بعد جیسے آپ ڈیٹیل پہ کلک کریں گے ادھر آجے گا فنڈز اور سیٹنگ آپ نے سیٹنگ پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد نیچے دیکھنا ہے یہاں سے اگر آپ نے لیورج یہ جو میں نے پندرہ سو سیلیکٹ کی ہے اگر آپ کا کم ہے اگر آپ کا بارہ سو ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ کا مطلب بارہ سو سیلیکٹ ہے تو آپ نے پندرہ سو پہ کلک کر کے یہاں پہ کنفرم کر دینا صحیح ہے ابھی میرا پندرہ سو سیلیکٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ اب آپ نے کیا کرنے اب آپ نے نیچے آنا ہے سرور لکھا ہوئے نا یہ والا سرور اسے کوپی کرنے ایم ٹی فائف ٹرائل کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اسے آ جانا ہے اسے ایم ٹی فائف جو اپلیکشن ہے اسے اوپن کر لینا ہے ایم ٹی فائف اپلیکشن کو اپن کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ کلک کرنے ہیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اوپر تین لائنیں بنی ہوئی نا ہے تین ڈوٹ اس پہ کلک کرنے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے مینج اکاونٹ پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ابھی آپ نے گرنے ہیں یہ والا پلس کا بٹن بنا ہوئے اس پہ آپ نے ایسے دبا دینا ہے اب جو آپ نے سرور کو کوپی کی اسے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا ایکس نیس ٹیکنولوچی اس پہ آپ نے اکلک کرنے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد اب کیا کرنے ہیں اب یا جو اوپر ایک جگہ پہ لوگن مانگ رہا ہے ایک جگہ پہ پاسورڈ مانگ رہا ہے لوگن پہ آپ نے یہ والی آئیڈی لگا دینی ہے یہاں پہ یہ لوگن لکھا ہوئے ہیں لوگن پہ یہ والی آئیڈی ہے اس طرح آپ نے ساری ساری کو کوپی پہ کلک کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے لوگن والی جگہ پہ یہاں پہ سوری لوگن والی جگہ پہ آجانا ہے کلک کر دینی ہے آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے اب یہاں پہ جو نیچے پاسورڈ آئیے والا یہ پاسورڈ آپ نے وہ لگانا ہے جب آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا کونسا اکاؤنٹ آپ نے جب اکاؤنٹ بنایا تھا ایکسنیس کا اکاؤنٹ آپ نے جب ریجسٹرڈ کرا تھا ریجسٹرڈ کیا تھا آپ نے ایکسنیس اکاؤنٹ کا اکاؤنٹ اور جو پاسورڈ لگایا تھا جو پاسورڈ لگایا تھا وہ پاسورڈ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے جب میں نے آپ کو لنک دیا تھا آپ نے اپنا ایکس نیس اکاؤنٹ بنایا تھا آپ نے جی میل لگائی تھی اور پاسورڈ لگایا تھا اور جو پاسورڈ وہاں پہ لگایا تھا وہی پاسورڈ اب یہاں پہ آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے میں پاسورڈ لگا لیتا ہوں اوکے اب میں نے اپنا وہی پاسورڈ لگا لیا اب میں نے پاسورڈ لگا لیا اب میں نے کرنا کیا ہے لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے صحیح جیسے میں لوگ ان پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ابھی تو نو کنیکشن شو ہو رہے صحیح ہے ابھی یہاں پہ شو ہو جائے گا شاید اگر پاسورڈ بندے کا رونگ ہونا پاسورڈ نہ صحیح ہو تو بھی نو کنیکشن شو ہوتا ہے آپ نے دوبارہ ری چیک کرنا ہے پاسورڈ آپ کا پاسورڈ صحیح ہے یا نہیں صحیح ٹھیک ہے میں ابھی پاسورڈ دوبارہ ری چیک کر کے لگاتا ہوں صحیح ہے اچھا ایک منٹ آپ ویٹ کریں گے تو اگین آپ کے پاس یہی شو ہوگا صحیح ہے اب میں اگین پاسورٹ دوبارہ صحیح کر کے لگا رہا ہوں پاسورٹ پہلے میں نے صحیح نہیں لگایا تھا اس وجہ سے لوگن نہیں ہوا اچھا ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ پاسورٹ سیم لگا لیا جب میں نے اپنا ایکسنیس ریجسٹر کرا تھا تو جو میں نے پاسورٹ لگایا تھا وہی پاسورٹ اب میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں سائن ان پہ کلک کرتا ہوں جیسے سائن ان پہ کلک کروں گا فوراں یہاں پہ ڈیمو بیلنس بھی شو ہو جائے گا اکاؤنٹ لوگین ہو جائے گا یہ دیکھ لیں ڈیمو بیلنس بھی شو ہو گیا اور اکاؤنٹ بھی لوگین ہو گیا نیچے ریل اکاؤنٹ ہے ایک سو چھالیس ڈالر ریل اوپر ڈیمو بیلنس ہے صحیح ہے جسٹ سیکھنے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب سمجھ لیں آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اب نیکس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا آپ نے کون کون سے کرنسی پیرز ایڈ کرنے ہیں صحیح ہے ٹریڈ کیسے کرنی ہے اور یہاں پہ ٹی پیس ایسل پروفیٹ ڈیپوزٹ ویڈراؤل کمپلیٹ پروسس کیسے کرنے ہیں یہاں پہ اب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے یہاں پہ جو بھی ٹریڈ کریں گے آپ کا ایکسنس پہ بیلنس ڈیپوزٹ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا یہاں پہ لوس ہوگا تو وہاں پہ کم ہو جائے گا یہاں پہ پروفیٹ ہوگا وہاں پہ پروفیٹ ہو جائے گا وہاں اس کے ساتھ ہمارا کنیکٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو اب آپ نے ڈیمو پہ اس طرح ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک تین دن کے بعد آپ سب بیس بیس ڈالر اپنے ایکسنس میں ڈیپوزٹ کرو گے تاکہ آپ کو ریل ٹریڈ کروا سکوں تاکہ آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ ختم ہو لائک دس آپ کو ڈر نہ ہو ٹریڈ کرنے میں اس وجہ سے سب نے تین دن کے بعد آپ نے بیس بیس ڈالر ڈیپوزٹ کر لینے تین کلاسے لینے کے بعد اس کے بعد ریل اکاؤنٹ آپ کا جیسے یہاں پہ ڈیمو لاؤگن کروایا گیا ویسے ہی یہاں پہ ریل ہی لاؤگن کروایا جائے گا تاکہ آپ ریل اکاؤنٹ پہ کام سٹارٹ کر سکیں اب آپ سب اس طرح اپنا اکاؤنٹ کو لاؤگن کر لیں ایمٹی فائف کے اندر ایکس نیس کو لاؤگن کر لیں ایمٹی فائف میں پھر نیکس پروسس میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں اور کے ان دیوے شکریہ خدا حافظ